اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علیہ ویلکم ٹو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بھی بزنس کے لیے آپ کو لان کی ضرورت ہے اور وہ بھی بینہ انٹرس کے یعنی بینہ سود کے تو آپ بینہ سود کے جو ہے وہ رقم حاصل کر سکتے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہے آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریٹ کلکے سبسکائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے آپ کو کہنا کیا ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک ادارہ ہے اخوت اور جو کہ آپ کو بینہ جو ہے سود کے آپ کو پیسے جو ہے وہ پروائی کرتا ہے تو اس وقت کرونا کی وجہ سے بھی جو ایفیکٹیٹ پر سنچا ان کے لیے بھی جو ہے وہ انہوں نے اب جو ہے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایمرجنسی لونج ہے انٹرسٹ فری دیکھیں اخوت دنیا انٹرسٹ فری لونج ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے تو آپ جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں تو کیس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کسہ سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے آج کیا بتا دیتے ہیں اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو کچھ کرائیٹیریا بتا دیتا ہوں جس کا کرائیٹیریا کیا ہے تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے اخوت.org.pkin کی ویب سائید ہے اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ یہاں پر پروگرامز کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر اخوت اسلامک مایکرو فائنانس ہے تھی کہ یہاں پر آپ جائیں گے اور یہاں پر لون پروسیس کے اوپر کلک کر دیجئے گا یہاں پر لون کی پروسیڈنگز کے حوالے سے آپ کو مکمل ڈیٹیل یہاں پر بتا دی جاتی ہے کہ الیجیبیلٹی کیا ہے اور اس کے بعد اس کی فردر چیزیں کیا ہیں آپ کے پاس ویلڈ سین ایسی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی ایج اٹھارہ سے باسر کے درمیان ہونا چاہیے اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اکنومک پرپس کے لیے ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی قسم کا کسی کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر آپ کا شمار نہیں ہونا چاہیے یا آپ کے اگینس کوئی بھی کرمنل کاروائی اندر پروسیڈنگ بھی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی جو بھی اپلیکیشن شل بھی ہے وہ سوشل مورو کریکٹر اندی کمیونٹی آپ کا ایک اچھا ایمیج جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر ہونا چاہیے اور پروائیڈ تو گرینٹرز آف تی اور فیملی میمبرز آپ کی دو فیملی میمبرز جو ہیں وہ ایز ای گرینٹر اس میں آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کسی سے اس کا لینا ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے اور اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی پرسنل رسپانسیبیلیٹی ہے تو گرینٹرز آپ کو چاہیے اور ایک پوست ڈیٹر چیک چاہیے آپ کو اور این ایڈیشنر کولیکٹر این سپیسیفک سپیشل کیچیز یعنی کہ آپ کو ایک تو ایٹسیلف اپنی جہے دینا ہے دو گرنٹی گرنٹر آپ کو دینا ہے جو آپ کی بندے گرنٹی دیں گے اور سیکنڈلی جو ہے آپ اس کے علاوہ پوست ڈیٹر چیک بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اڈیشنل بھی کوئی آپ سے جو ہے وہ آپ سے چیزیں مانگی جا سکتی ہیں جو کہ کل کے آپ کو پیسے آپ سے ریکووری کے لئے ہیں آپ کو جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوگی وہ اپنا سی اے نیسی دینا ہوگا اور گرنٹر کا سی اے نیسی دینا ہوگا آپ اپنے فیملی میمبرز کا بھی دے سکتے ہیں وہ آپشنل ہے میں نے ڈیٹری نہیں ہے اس کے لئے آپ نے لیٹس اپنے یوٹیلٹی بل جو ہے وہ کوئی بجلی گیس بگرہ بل دینے ہیں لیٹس فوٹو دینی ہیں اور نکال نامہ کی کوپی دینی ہیں اور اگر نہیں ہے آپ کی جو ہے شادی ہوئی ہے تو یہ کمپلسری نہیں ہے اب جو ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو یہ چیزیں تھیں جس کے جو اس چیز کے لئے ریکوائرمنٹ چیزیں تھیں اب یہ ہے کہ آپ نے پیمٹ آپ کو جو ہے وہ لانگ کیسے ملے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے لئے یہاں پر آپ دیکھیں تو لوکیٹ اس کے اوپر جائیں تو یہاں پر برانچ نیٹورک یہاں پر آ رہا ہے برانچ نیٹورک کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے برانچ نیٹورک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پورے پاکستان کے اندر میں یہاں پر انٹرائز میں آل کر دیتا ہوں یہاں سے یہاں پر جو ہے پورے پاکستان کے اندر ان کی برانچیز ہیں اب آپ نے اپنے ڈسٹرک کے اندر کون سی برانچیز ہیں کہاں کہاں پر برانچیز ہیں وہ میں آپ کو دکھا جاتا ہوں میں یہاں پر کنٹرول ایف کرتا ہوں اور اپنے میں سٹی کا نام لکھ لیتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں تو جیسے میں نے لکھا ہے قریبا تھرٹی سیون اس نے جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کیا ہے یہاں پر دیکھیں تھا اخوت برانچ رضاباد آپ کے ایریس کے اندر جہاں پر بھی آپ کو نیر لگے آپ یہاں پر سے چیک کر سکتے ہیں ان کا نام ان کے فون نمبر بھی یہاں پر منشن کیا گیا ہے اخوت برانچ دیکھیں رضاباد ہے اس کے بعد ہم اگر نیکس لی جاتے ہیں اخوت برانچ رضاباد سیکنڈ ان کی ایک اور برانچ ہے اس کے بعد تارکابات میں برانچ ہے اس کے بعد گارڈن ٹاؤن میں ہے اس کے بعد المسون ٹاؤن میں ہے ان کی برانچ اس کے علاوہ اشرف آباد میں ہے ان کی برانچ اس کے علاوہ نصار ٹوڈنی میں ہے تو یہ یعنی کہ آپ نے اپنے ڈسٹرک کے اندر دیکھ لینا ہے آپ کے ڈسٹرک کے اندر آپ کو قریب ترین جو ہے وہ کون سی برانچ لگتی ہے آپ جائیں گے وہاں اس برانچ کے اوپر اور وہاں برانچ کے اوپر جانے کے بعد جو ہے یہ تمام کی تمام جو میں نے آپ کو پہلے ریکوائرمنٹ پتہ آئی ہیں کہ آپ نے ان کو درخواست دینی ہے اور وہ آپ کی وہاں پر ویرمکیشن کریں گے دو آپ نے گرنٹی بندے دینے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہ ایک وزٹ کریں گے دو سے چار پی کے اندر جو ہے وہ آپ کو لونج جو ہے وہ پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو باقی یہ قسطے بغیرہ ہیں وہ بھی آپ نے یہی پر اپنا جو آپ کا ایریا ہے اس ایریا کے اندر آپ نے جا کے اسی برانچ کے اندر جمع کروانی ہے اس طرح سے جو ہے وہ آپ اس اخوت جو ہے اسلامیک وینکنگ ہے اور سوری کرز جو ہے یہ دیتے ہیں اور اس میں یہ ہے بلا سودھ ہے آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اس کے اوپر لون کے اوپر انٹرس پی کرنا نہیں پڑے گا I hope video آپ کو اپساندہ ہی ہوگی اپساندہ اس کو like کیجئے گا دوستہ تک share کیجئے گا thank you for watching and please subscribe my youtube channel وائد بھینے اس نے ویدیش راک 즐یرینے نلیم フلیوں کے اندرس پی کریں جوہ جوہ بھینے اپساندہ